دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ اکثر مسکرانے والے لوگوں میں ایک special quality ہوتی ہے لیکن کیا چلی اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ جاتا تر کومیڈینز ہم لوگوں سے بھی جاتا دکھی ہوتے ہیں لیکن کیوں چلی اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا تو آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ جب ہمارے دماغ میں ایک ہی گانا گھومنے لگتا ہے تب ہم اسے آسانی سے روک سکتے ہیں لیکن کیسے دوستو اگر آپ کو ان سب سوالوں کے جواب نہیں پتا تو آپ بلکل صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج اس ویڈیو میں آپ کو دس ایسے سائیکولوجی فیٹ بتاؤں گا جسے جان کے آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے تو نمازکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیل دا فیٹ جہاں پہ آپ فیٹ پسیب جانتے یا سمجھتے نہیں بلکہ اسے فیل کرتے ہیں سو لیٹس فیل نمبر ٹین الارم سونگ دوستو ہم صبح ٹائم سے اٹھے یا نہ اٹھے لیکن الارم سیٹ کر کے ہم خود کو ایک پنچوال پرسن کا ٹیک دینے کی کوسش شرور کرتے ہیں اگر آپ کو بھی الارم لگانے کا سوک ہے تو کبھی گلتی سے اپنا کوئی فیوریٹ سونگ الارم میں سیٹ مت کریے ورنہ کچھ دن بعد آپ کا وہی فیوریٹ سونگ آپ کے لیے دنیا کا سب سے گندہ گانا ہو جائے گا حالانکہ اگر آپ کسی سونگ سے اپنا پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں تو آپ سوک سے اسے الارم میں سیٹ کر سکتے ہیں ویسے دوستو الارم ہمارے مینٹل ہیلتھ کے لیے کافی نقصان دے ہو سکتا ہے اس لئے بینہ الارم کے ہی جاگنے کی کوسش کریے دوستو آپ کومیڈینز کی کومیڈی دیکھ کے کافی لوٹ پوٹ ہو جاتے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جو بندہ ہمیں اتنا ہسا رہا ہے کیا وہ آپ نیرواستویک جیوان میں اتنا ہی خوش ہوگا جتنا یہاں ہے دراصل دوستو کچھ سائیکولوجی سٹڈی کے مطابق کومیڈینز کا نیچر ان لوگوں سے کافی میچ کرتا ہے جن کو سیجو فرینیا یا مینک ڈپریسن جیسے مینٹل ڈسورڈر ہوتے ہیں دوستو سیجو فرینیا ایک ایسا مینٹل ڈسیز ہے جس میں ہم ریائلٹی کو کافی عجیب و گریب طریقے سے دیکھنے لگتے ہیں کچھ سرچرز کا ماننا ہے کہ اسی مینٹل ڈسورڈر کی وجہ سے کومیڈینز کے دماغ میں ہسانے کے لیے عجیب و گریب آئیڈیاز آ جاتے ہیں وہیں کچھ سائیکولوجیس کا ماننا ہے کہ کومیڈینز کے جندگی میں ہسنے رونے کا اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی ایک سا ڈپریس ہو جاتے ہیں ویسے دوستو ان سٹڈیز میں کتنی سچائی ہے یہ تو کبھیل سرما جی سے مل کہ ہی پتا چلے گا نمبر 8 سیلف اسٹیم دوستو سیلف اسٹیم یعنی کی اپنی نظروں میں ہماری کیا ویلو ہے سائیکولوجی کے مطابق جن لوگوں کا سیلف اسٹیم ہائی ہوتا ہے وہ دوسروں سے زیادہ ایموسنلی مچھئر اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کچھ ریسرچ کے مطابق ہمارا سیلف اسٹیم ہمارے جینز پر ڈپینڈ کرتا ہے یعنی کی یہ ہمیں بچپن صحیح مل جاتا ہے لیکن جن لوگوں کا سیلف اسٹیم لوگ ہوتا ہے وہ پروپر میڈیٹیشن کر کے اور اپنی ویلو بڑھا کے اپنا سیلف اسٹیم ہائی کر سکتے ہیں دوستو آج کل یہ آرام سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس نالج اور اسکل تو ہوتی ہے لیکن ہماری قابلیت کے ساتھ سے ہمیں کوئی جوب نہیں مل پاتی اور یہ آج ہمارے سیلف اسٹیم کے لوگ ہونے کا سب سے بڑا کارن ہے دوستو اگر آپ ایٹین پلس ہیں تو میں آپ کو آج ایک ایسے پلیٹ فارم کے بارے میں بتانا چاہوں گا جہاں پہ آپ آسانی سے اپنی من پسند جوب پا سکتے ہیں دوستو اس پلیٹ فارم کا نام ہے ری لیول دوستو ری لیول ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو صرف ایک ٹش دینا ہے اور آپ انڈیا کی ڈریم کمپنیز میں جوب پا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نہ ہی ڈگری کی ضرورت ہے نہ ہی ایکسپیرینس کی ری لیول ٹیسٹ کے درہو آپ اپنا اسکل پروف کر سکتے ہیں اپنی ڈریم کمپنی میں جوب لینے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دینا ہے یہاں پہ فرانٹین ڈیولپمنٹ، بیکنڈ ڈیولپمنٹ، بیجنیس اینالیٹکس، ڈیٹا اینالیٹکس، بیجنیس ڈیولپمنٹ اور فول سٹیک ڈیولپمنٹ کے جوب سے ایولیبل ہیں اس کے علاوہ ابھی ابھی انہوں نے تین ٹیسٹ لانچ کی ہے ایسوسیٹ پروڈکٹ مینجمنٹ ٹیسٹ، یومن ریسورچ، ایچ آر جنرلیسٹ اینڈ اوپریشنس ایسوسیٹ ٹیسٹ جس میں کمپنیز ٹونٹی فائی ف لیک پر اینم تک کا آفر کر رہی ہیں یہ سارے جو آفز کریڈ راجور پہ یاترہ پیٹیم جیسے بڑی بڑی کمپنیز میں ہیں ریلیبل کے تھرہو ایٹی پلس کمپنیز آپ لوگوں کو ہائر کر رہی ہیں اگر آپ ابھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کو ٹیسٹ کے لیے ریجسٹر کرتے ہی ویب سائٹ پہ موق ٹیسٹ اور سیمپل پیپرز مل جائیں گے جو آپ کو ٹیسٹ کے لیے پریپیر کرنے میں مدد کریں گے ابھی تک ریلیبل نے دس کروڑ روپے سے زیادہ کی نوکوریاں بچوں کو لگوائی ہیں اور یہ ڈیلی انکریز ہو رہا ہے دوستو رہی بات پیکجز کی تو ریلیبل پہ ٹیسٹ کالیفائی کرنے پر نون ٹیگ رولز کے لیے اپٹو ٹونٹی فائی لیک پر اینم تک اور ٹیگ رولز کے لیے اپٹو ٹوٹی لیک پر اینم تک کے پیکجز آفر کیے جا رہے ہیں یہ رہے کچھ کانڈیڈیڈز جنہیں ٹوٹی لیک پر اینم سے ٹوٹی لیک پر اینم تک کے پیکجز ملے ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں بس یہی نئے ریلیبل ہر مہینے اپنے ٹوپ کانڈیڈیڈز کو اپپل گوڈیز جیسے کی میک بوک آئی فون آئی واج پرائز میں دیتے ہیں آپ اپنے بیسک ڈیٹیز ڈال کے آرام سے پلیٹ فارم سے سائن اپ کر کے ٹیسٹ کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہو کہیں بھی آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا ایک فری ٹیسٹ کے تھوڑ آپ کے پاس یہ ایمیجنگ جوپس اور ایمیجنگ گوڈیز جیسنے کا موقع ہے میں تو کہتا ہوں آج ہی جا کر ریلیبل پر ریجسٹر کر لیجئے لنک ڈسکرسن میں مل جائے گا نمبر سیون ایسا کئی بار ہوتا ہے جب ایک ہی سانگ ہمارے دماغ میں بار بار گھومنے لگتا ہے کبھی کبھی تو اس سے ہم بہت پرسان ہو جاتے ہیں اور ہم اس سانگ کو بھولانے کی پوری کوسز کرتے ہیں جگہرنے کی فرق کے مطابق جب ہم کوئی کام ادھورہ چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا برین اسے بار بار ہمیں یاد دلانے کی کوسز کرنے لگتا ہے اور یہ یاد ادھورے سانگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب ہم کسی گانے کو ادھورہ گاتے ہیں یا ادھورہ سنتے ہیں تب ہمارا برین اسے پورا کرنے کے لیے ہمیں کئی بار اس کی یاد دلانے لگتا ہے اس لئے جب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس گانے کی آخری لائن کو یاد کرنے کی کوسز کریے اور اگر وہ یاد نہ آیا ہے تو اگر پورا گانا ہی سن لیجئے نمبر سکس ریجیکشن دوستو اپنی لائپ میں ہمیں اکثر ریجیکشن جیسے ایموشنل پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر چاہے بعد کسی لاؤ سٹوری کی ہو یا پھر کسی سے کچھ فیور مانگنے کی ہو سائیکولوجک کے مطابق جب ہمیں کوئی ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ہمارے برین کا رییکشن بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کسی چھوٹ لگنے پہ ہوتا ہے ویسے دوستو اتنا بھی ہو تب بھی کام چل جائے لیکن اکچول میں ایموشنل پین تو فیجیکل پین سے بھی کہیں جیدہ تکلیف دے ہوتا ہے کچھ سٹڈی میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ریجیکشن کے بعد ہمارا انٹیلیجنس یعنی کہ آئیکو بھی کچھ سمیے کے لیے لو ہو جاتا ہے دوستو ہمارے دماغ میں تو ویسے ہر دن ہجاروں تھوٹس آتے رہتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی تین چیزیں ایسے بھی ہیں جس کے بارے میں ہمارا برین سب سے زیادہ سوچتا ہے وہ تین چیزیں ہیں دوستو آپ کا دھیان چاہے جہاں ہوں لیکن آپ کا برین کبھی بھی آپ کی بھوک آپ کی سیکسول ڈیزائر اور آپ پہ آ رہے کسی خطرے کو کسی بھی قیمت پر اگنور نہیں کر سکتا دوستو آپ نے کئی طرح کے ایڈکسنز کے بارے میں سنا ہوگا لیکن کیا آپ نے کبھی لرننگ کا ایڈکسن سنا ہے دراصل ہماری سائیکولوجی ایسی ہے کہ ہمیں سب کچھ نیا سیکھنے یا جاننے کے لئے کیوریوس رہتے ہیں اور رہے بھی تو کیوں نہ رہے اس سے ہمیں مجھا جو ملتا ہے سائیکولوجی کے مطابق نئے نئے چیزوں کے بارے میں جانتے رہنے سے ہمارے دماغ میں ڈوپا مین جیسے نیورو ٹرانس میٹر ریلیس ہونے لگتے ہیں جس سے ہمیں کافی اچھا فیل ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر ان چیزوں کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ایکشول میں ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا دوستو آپ کو لگتا ہوگا کہ جوک سن کے ہم ہسنے لگتے ہیں لیکن سچائی تو یہ ہے کہ جوک سننے والے سے کہیں زیادہ جوک سنانے والا ہستا ہے کئی سٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ بولنے والا سننے والے کے مقابلے 46% زیادہ ہستا ہے دراصل سننے والا صرف تب ہی ہستا ہے جب جوک واقعی میں فنی ہوتا ہے لیکن سنانے والا اپنے ہر جوک پہ ہستا ہے پھر چاہے وہ بوریگ ہی کیوں نہ ہو اس لئے بھائیوں اور بہنوں جوک سنیے کم سنائیے زیادہ اور جوک بتا کے ہسیے بھی جیادہ دوست اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دنیا کے سف سے بڑی آلسی ہیں تو یہ فیکٹ آپ کو کافی خوش کر دے گا دراصل سائیکو لوجک مطابق آلسی لوگوں کے پاس جو ہے جتنا ہے وہ اسی میں سنتوش رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ کسی چیز کے لیے زیادہ ایفورٹ نہیں ڈال سکتے ہیں ان کا مائنسیٹ ہی کم کھاؤ خوش رہنے کی پالسی پر depend کرتا ہے لیکن وہیں دوسری طرف جو لوگ ہر اپورچنوٹی سے بیش پانے کیلئے اپنی پوری طاقت جھوک دیتے ہیں وہ لوگ جلدی اپنی لائف میں سیٹیسفائیڈ نہیں ہوتے انہیں لگتا ہے کہ وہ اور پانے کی کابلیت رکھتے ہیں اور اسی چکر میں یہ آلسی لوگوں سے کم خوش رہ پاتے ہیں حالانکہ اس فیکٹ کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں کہ آپ آلسی بن جائے آپ بس اپنی محنت پہ بھروسہ رکھئے اور ہمیسہ خوش رہیے دوستو ہمارے سوسائٹی میں کئی طرح کے لوگ رہتے ہیں جن میں کچھ لوگوں کے چہرے پہ اکثر سمائل ہوتی ہے تو کچھ لوگ اتنے سیریس رہتے ہیں کہ مانو کسی نے ان کی کڈنی ہی چھوڑا لی ہو سائد ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سمائلنگ ان کی سٹڈی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سمائلنگ ہمارے پین سٹریس اور بلیڈ پریسر کو کم کر دیتا ہے اور اتنا ہی نہیں دوستو سائیکولوجی کے مطابق ایک سمائلنگ پرسن دوسروں سے زیادہ کونفیڈنٹ اور اٹریکٹیو دکھائی دیتا ہے اور ویسے بھی دوستو یہ جو سمائلنگ ہے نا وہ کرونا وائرس کی طرح کونٹیجیس ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ کی سمائل کوئی دیکھتا ہے تو اپنے آپ ہی سمائل کرنے لگتا ہے اس لئے چھوڑیے فالتوں کی باتیں اور دل کھول کے مسکرائیے اور ساز میں اپنی عمر بھی بڑھائیے تو دوستو کیا آپ ایک سمائلنگ پرسن ہے پلیس کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ایسے اور psychology facts جاننے ہے تو آپ left میں click کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو سے value ملتی ہے تو اس ویڈیو کو like اور اپنے دوستو کے ساتھ share کرنا بلکل بھی